بجلی مہنگی کرتے ہیں گیس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ دو سو فیصد تک اضافہ کر چکے ہیں اور مجید اضافہ یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ جو ان کی نلائکی نائلی ہے وہ اب حکومت کی معاملات سے نکل کر عوام کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے اور لوگوں کی زندگی انہوں نے جو ہے مشکل میں ڈال دی ہے آپ کوئی سوال ہو تو جی مجھے سعید گنی صاحب سب سے پہلے تو کل آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا شو کیا بینظیر بھٹو کی برسی جو ہے وہ گڑی خدا بخش بجائے ان کی جاہشادت پر تو آپ یہ بتایا ہے کہ جب بھی وفاق بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی سندھ جو حکومت ہے وہ کوئی کام نہیں کر رہی وہ بالکل نلائک خود اچھے بنتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اچھا کام کر رہی ہے یا مرکز خود نلائک ہے دیکھیں سندھ حکومت باوجود بہت ساری مشکلات کے اور رکاوٹوں کے اس وقت بلک میں جتنی حکومتیں قائم ہیں چاہے وہ وفاقی ہو چاہے وہ صوبائی ہو میں دعوے سے کہتا ہوں اور میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس سب سے بہتر طریقے سے کام کر رہی ہے ہماری کیابنٹ میٹنگز ریگولر ہوتی ہیں اسمبلی کے سیشن ریگولر ہوتی ہیں کیابنٹ میٹنگز میں ڈسکشنز ہوتی ہیں اختلاف رائے اگر کسی کو تو اس کا اظہار ہوتا ہے کھل کر بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور عوام کی فلا کے جتنے کام سندھ حکومت نے کیے ہیں اس ملک کی کوئی حکومت نہیں کر سکی ہے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو تو چلے سوہ سال ڈیڑھ سال ہوا ہے لیکن کے پی میں ان نالائکوں کی حکومت کو تقریباً یہ ساڑھے چھ سال ہونے کو ہیں آپ ان سے ایک پروجیکٹ پوچھ لیجئے جس کو یہ کہہ سکے کہ ہمارا یہ فلیکشپ پروجیکٹ ہے سوائے اس کے وہ کہیں گے کہ ہم نے پولس کے اندر ریفارمز کر دی ہے یا کہیں گے کہ وہ بلین پتہ نہیں ٹریز کا کیا سنامی تھا وہ ہم لے کر آگئے ہیں اور یہ دونوں بہت ابھی اس پر بھی بہت سوالیاں نشان ہیں ایک منصوبہ ان سے کہیں کہ تھرکول پروجیکٹ کے جیسا میں دکھا دیں ایک منصوبہ دکھا دیں تھرکول جیسا جس کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے اتنا بڑا کام ہم نے کیا ہے بی آٹی ہے نا ماشاءاللہ بی آٹی کا مقابلہ ہو سکتا ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایک منصوبہ بتائیں نائی سی وی ٹی جیسا جس کے ذریعے صوبے بھر میں اتنا مہنگا علاج ہے دل کا جو فری آف کاسٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی ریکارڈ پر ہے اور ہمارے پاس فگز موجود ہیں کہ نائی سی وی ٹی جتنے لوگوں کا علاج کر رہی ہے اس میں پچاس فیصد لوگ دیگر صوبوں سے آتے ہیں پچاس فیصد سندھ کے شہری ہوتے ہیں پچاس فیصد دیگر صوبوں سے آتے ہیں پنجاب سے آتے ہیں کیپی سے آتے ہیں گلگت سے آتے ہیں بلوچستان سے آتے ہیں کشمیر سے آتے ہیں لوگ اپنے دل کا مفت علاج صوبہ سندھ میں کراتے ہیں گمبٹ میں ہمارا ایک گمبٹ انسٹیٹویو میڈیکل سائنسز ہے اور پاکستان کا پبلک سیکٹر کا وحد ادارہ ہے جہاں پر سو لیور ٹرانسپلانٹ کے آپریشنز ہو چکے ہیں اور جو فری آف کاؤسٹو ہیں جو پاکستان میں کسی نے نہیں کیا ہے ہمیں اس طرح کی کوئی جو لائے دکھائیں نہ کہ ہم نے یہ کیا ہے آپ صوبہ سندھ میں جائیں ہماری جو انٹر ڈسٹرکس جو روڈ ہیں وہ آپ کو بڑی شاندار ملیں گی بڑی زبدست ہم نے بنائی ہے جو کمیونکیشن کا سلسلہ ہے وہ ہم نے بہت بہتر کر دیا ہے ہم نے بے شمار کام ایسے کیے ہیں جس کی مثال ان میں سے کسی کے پاس نہیں اور یہی سبب ہے اس کا یہ ہمیں جتنا برا کہہ دیں لیکن اصل فیصلہ کرنے والے صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگ ہیں ووٹر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دو ہزار دو سے لے کر اگر دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے آپ نتائج دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی نشستوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور دو ہزار اٹھارہ میں باوجود مشکلات کے باوجود بہت رکاوٹوں کے پیپلز پارٹی نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ نشستیں صوبہ سندھ میں دو ہزار اٹھارہ میں لی ہیں تو ہم کچھ کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں ووٹ دے رہے ہیں تو ان کو جو ہے جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو تو لوگ مسترد کر رہے ہیں لیکن صحیح دیکھ ایک انضام یہ لگایا جاتا ہے کہ جیس سندھ میں مکتے کے کارٹن کی ویکسین نہیں ہے مکتے کے مسائل ہیں کرپشن کے انضامات بہت پائد ہوتے ہیں بہت ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں اندیسری لیول پر کربتن کے جو جس کو کنٹرول کرنا سندھ حکومت کا کام ہے لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ سندھ حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر رہی آپ اس حوالے سے کہا کہیں دیکھیں یہ بھی لے لیں کہ پاکستان میں اب تک کیٹس کے سب سے زیادہ کیسز بھی سر سے سامنے آئے ایٹی ریبز ویکسین بھی جس طرح جاہ صاحب نے کہا کہ وہاں پر دیکھیں ایک تو جن کیسز کا جن اشیوز کا آپ نے حوالہ دیا ہے یہ صرف صوبہ سندھ تک محدود نہیں ہے اور میں آپ کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ ایٹس کے مریض سب سے زیادہ سندھ میں ہیں ایٹس کے مریض سب سے زیادہ صوبہ پنجاب میں ہیں صوبہ سندھ میں اس لیے لوگ آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں کہ صوبہ سندھ اپنے آ پروپر لوگوں کے ٹیسٹ کروارا ہے اور جو ڈیٹا آتا ہے وہ ہم شیئر کرتے ہیں ہم چھپاتے نہیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بیماری ایک مرض ایسا ہے جو لوگوں کو بتاثر کر رہا ہے تو ہمیں اس کو کسی پارٹی کے ساتھ جوڑنا نہیں چاہیے اس کو قومی ایشو کے طور پر لینا چاہیے اور اس کو حل کرنا چاہیے پنجاب میں اگر ایٹس کے کیسز ہیں تو ہم نے اس کے اوپر پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش نہیں کیے اگر ڈینگی کے مریض اسلامباد اور آوالپنڈی میں سب سے زیادہ ہوئے تو ہم نے اس پر پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش نہیں کیے اگر پولیو کے کیسز کے پی کے اندر سب سے زیادہ آ رہے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش نہیں کیے بدنصیبی یہ ہے کہ صوبہ سندھ میں اس طرح کے واقعات کے وہ پولٹیکل پوائنٹ اسکوری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو وہاں تک آپ نے انٹی ریبی وائرس کی بات اس کی ویکسین کی بات کی یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ پنجاب نے پنجاب حکومت نے اسپیشل برانچ سے یہ سروے کروایا کہ آپ یہ بتائیں کہ پنجاب کے جو یہ صحت کے مراکز ہیں ان میں کہاں کہاں پر یہ انٹی ریبی ویکسین موجود ہے جو ریپورٹ ہوا اخبار میں میں آپ کو بتا رہا ہوں تراسی فیصد مراکز ایسے تھے جہاں پر یہ ویکسین موجود نہیں تھی تراسی فیصد اکیس سو کے قریب آپ کے مراکز ہیں جہاں ہونی چاہیے اور سترہ سو سے زائد ایسے تھے جہاں پر یہ ویکسین نہیں تھی یہ میں پنجاب کے آپ کو فگر بتا رہا ہوں صوبہ سندھ کی یہ حالت نہیں ہے ویکسین کی کمی ہوئی تھی اور اس کا سبب یہ تھا کہ جو امپورٹ ہوتی تھی ویکسین بھارت سے اور چائنہ سے وہ امپورٹ نہیں ہوئی کچھ حرصے کے لیے جس کی وجہ سے کمی ہوئی اور وہ کمی بھی پورے پاکستان میں تھی صرف صوبہ سندھ میں نہیں تھی ہم پاکستان میں جو ویکسین اویلیبل تھی وہ بھی لے رہے تھے جتنی اوپن مارکٹس اویلیبل تھی ہم وہ بھی اٹھا رہے تھے اور میرے پاس تو روزانہ یہ ڈیٹا آتا رہتا تھا کہ کس مرکز پر کتنی ویکسین اویلیبل ہے اگر روزانہ جو ایس اوپی تھا اس کے مطابق بیس ہزار وائلز ہمارے پاس ہونی چاہیی تھی روزانہ تو بیس ہزار تو نہیں ہوتی تھی جب شورٹش تھی تو دس ہزار سے ہم نے شروع کیا وہ بارہ ہزار تیرہ ہزار چودہ ہزار پندرہ ہزار تک ہم لے کر گئے تو کمی تھی یہ نہیں تھا کہ بلکل دستیابی نہیں تھی کتوں کاٹنے کے کیسز جو ہیں وہ باقی جگہوں پر بھی ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہمارے ہاں کے جو ریپورٹ زیادہ ہوتے ہیں اور یہ کہنا بھی بڑی نامناسب بات ہے کہ کتے صرف صوبہ سندھ میں ہیں یا کاٹتے صرف صوبہ سندھ میں ہیں تو کتے پورے ملک میں ہیں اور کاٹتے بھی ہر جگہ ہی ہیں اب ہمارے ہاں لوگوں کی زیادہ نظر ہے تو وہ اچھی بات ہے بہت شکریہ تینکیو جی ایک شوری ایک چیز میں اور میرے زین سے نکل گئی تھی بی آئی ایس پی سے آٹھ لاکھ بیس ہزار سے زائد جو مستحق افراد ہیں یا فیملیز ہیں ان کو نکالنے کا فیصلہ کیبنٹ نے کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ دو چار مہینے پہلے شاید یا دو تین مہینے پہلے پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کی کوئی میٹنگ ہوئی جس میں سانیا نشتت صاحبہ نے ان کو بریفنگز دی اور جو چیز ریپورٹ ہوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جو ریپورٹ ہوئی اس میں یہ تھا کہ اتنا انہوں نے تنقید کی سانیا نشتر صاحبہ پہ کہ وہ رو پڑی اس میٹنگ کے اندر اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ پیسے نہیں مل رہے ہیں اور یہ پی ایم ایلین اور پیپلز پارٹی اور ہمارے مخالفین کو مل رہے ہیں اب اگر اس میٹنگ کے دو تین مہینے بعد اچانک کوئی طرح کام کرنے سے کرنے کے بعد آٹھ لاکھ بیس ہزار لوگوں کو اسے نکال دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک مثال ہے کہ یہ آٹھ لاکھ بیس ہزار لوگوں کو نکال کے اسپیس بنائی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے عودداروں اور پارلیمنٹیرینز کے ریکمینڈیشن پر آٹھ لاکھ بیس ہزار سے زائد نئی فیملیز کو اس کے اندر شامل کیا جائے میں اس بات کو بھی مسترد کرتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کے اکثریت نہ قومی اسمبلی میں تھی اور نہ سینٹ میں تھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ جو فارم تھے بی آئی ایس بی کے وہ یکسان طور پر مجھے یاد نہیں پڑتا لیکن شاید آٹھ ہزار فارم پر ایمینے اور پر سینٹر دیئے تھے اور وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں تو اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ اکثریت ہماری نہیں تھی اس وقت دو ہزار آٹھ میں آٹھ کے بعد تو اکثریت جو فارم سے وہ پیپلز پارٹی کے مخالفین کو گئے تھے تو ان لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں فارم تقسیم کیے غریب لوگوں میں اور جب یہ فارم واپس آئے تو باقاعدہ اس پر سروے ہوا اور اس کی جو الیجیبلیٹی تھی اس کو دیکھا گیا نمبرنگ کی گئی ان کی اور اس کے بعد جن لوگوں نے کالیفائی کیا ان کو یہ پیسے دینے کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ کہنا کہ یہ ان کو اپنے لوگوں کے دیئے گئے غلط ہے دو آزار آٹھ میں نو میں پی ٹی آئی تو کہیں تھی نہیں جو لوگ تھے وہ اور جماعتوں کے ہوں گئے یا اس ملک کے عام جو شہری تھے وہ تھے اب اگر پی ٹی آئی کو ووٹ پڑ گئے ہیں یا پی ٹی آئی کے لوگ اسمبلیوں میں آ گئے ہیں تو ان میں اکثریت تو انہی لوگوں کی ہے جو کبھی پی پس پارٹی کے ٹکٹ کے پر یا کبھی نون کے ٹکٹ پر جیتے ہوئے تھے ان لوگوں کو وہ سارے فارمز ملے تھے جو ہمارے لوگ تھے دو آزار آٹھ میں یا نون کے لوگ تھے ان لوگوں کو یہ فارمز ملے تھے اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ظلم کی بات ہے کہ آٹھ لاکھ بیس ہزار جو مستق لوگ ہیں ان کو نکالا جاتے لیکن وہ نمبر بہت چھوٹا ہوتا ہے دو سو چار سو پانسو ہزار تک لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو جن کا لیونگ سٹینڈر تھوڑا اونچہ ہو جاتا ہے اس کو نکال دیں کوئی مسئلہ نہیں یہ پروگرم کا حصہ تھا لیکن یک بوشت آٹھ لاکھ بیس ہزار فیملیز کو نکالنا بہت بڑا ظلم ہے اور ہم اس پر چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے ہم اس پہ اعتجاج بھی کریں گے ہم اس پہ بات بھی کریں گے ہم ان غریب لوگوں کو غریب خاندانوں کو تنہ نہیں چھوڑیں گے